بجھے تخلیق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ اپنی امتیوں کی آخرت کے لیے دوا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی جب پیدا ہوئے تب سے لے کر اپنے آخری دم تک آپ رب حبل امتی رب حبل امتی اس چیز کا ورد کرتے رہے اللہ پاک کی ذات نے نبی علیہ السلام کو اس چیز کا شعور عطا فرمایا کہ آپ اپنی امتیوں کے لیے دعا کر کے ان امتیوں کی آخرت کو کیسے سوار سکتے ہیں خالق و مالک کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے راستے پر چل کر ہی آپ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سوار سکتے ہیں اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں موجود جتنی بھی انکنوینئنس ہے اس سے دور ہو سکتے ہیں دوستو حج کس انفرمیٹیو ویڈیو میں لوگ بات کریں گے کہ وہ ایسی کونسی چیز ہے جو اگر آپ خدا نخواستہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے اور آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جاتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ انجانے میں یہ عرکت کر دیتے ہیں لیکن اس کا جو انجام ہے اس کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ ابحام کا شکار ہے ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا لہٰذا آپ تمام حباب کی بہتری کے لیے آج کی انفرمیٹیو بنای جا رہی ہے اگر آپ دوستہ حباب نے ابھی تک ہمارے چینل دنفرمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیگئی لنک پار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیچئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دوا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیچئے دوستو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے پیادے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوست سلام پڑھنے کی اور اس کے بعد جو دعا ہم لوگ قائم کرتے ہیں اس میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرکز نہ بھولیے گا دوستو ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے اور بوسا لے اور بچی تیرہ چودہ سال کی ہو تب تو وہ اس کو باپ کا پیار سمجھ کر علج گئی ہو اور صحیح سمجھ نہ پائے کہ کیا ہو رہا ہے بات میں گناہ کا احساس ہو تو اب باپ بیٹی کے لیے کیا حکم ہے اور باپ بڑی بیٹی کے ساتھ یہی کرتا رہا ماں بہت نیک عورت ہے اب پچاس کی ہو گئی ہے لیکن بیٹی کے جل سے یہ بات جاتی نہیں جبکہ شادی بھی ہو گئی ہے کیا باپ اس کا محرم ہے بیٹی ماں باپ اور اپنے لیے اللہ سے معافی مانتی ہے سمجھ نہیں آتا باپ کے سامنے کیسے آئے رہنمائی فرمائیے اللہ آپ کو بہت عجر دے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں شرعی حصول یہ ہے کہ اگر باپ کو شہوت بھی محسوس ہو یا جسم کے ایسے حصے کو بلا حائل چھوے یا بوسا دے جہاں چھونے میں شہوت جو ہے وہ غالب ہو تو حرمت مساہرت ثابت ہوگی اور اس شخص کے لیے اپنی بیوی سے تعلق قائم رکھنا جائز نہیں ہوگا گزشتہ تعلق پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہوگا اور آئندہ کے لیے دونوں جدہ ہو جائیں گے دوستو بزورت دیگر جب تک کہ یہ معاملات ایسے چل رہے ہوں کہ اس بات کا یقین نہیں کیسے صورتحال پیش آئی ہے باپ نے خود شہوت کا اقرار نہ کیا اور جسم کے ایسے حصے کو بھی نہیں چھوہ جہاں جو ہے وہ چھونے میں شہوت غالب ہو اور تب حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کہ ہاتھ سے چھونے سے حرمت مساہرت کے ثبوت کے لیے شہوت کا یقین ہونا شرط اور لازم ہے اور یہاں شہوت کا یقین سے ہونا ثابت نہیں ہے اچھا دوستو اب بات یہ ہے جو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ باپ اور بیٹی دونوں کے درمیان معاملات جو ہیں وہ کبھی خدا نہ خواستہ اس طریقے کے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد معاملات کافی زیادہ کافی حد تک خراب ہونے کی چانسز ہوتے ہیں اور کچھ علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے دیکھو اگر کئی تفاقی ایسا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ غلطی کتاہی کے اندر یا کئی لوگ جو ہیں وہ انجانے کے اندر ایسی کوئی حرکت کر جاتے ہیں جس کا نتیجہ بڑا غلط سا نکلتا ہے تو ایسی صورتحال جب اگر کبھی پیش آ جائے خدا نہ خواستہ تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو ایک تو توبہ طائف کرنی چاہیے فوری طور پر کیونکہ دیکھیں جو لڑکی ہے اگر اس کی عمر جو ہے وہ شریع لحاظ سے اگر بارہ سال ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی اور خدا نہ خواستہ اگر باپ کے ساتھ وہ سو بھی گئی ہے تو اس کے بعد اگر اس نے غلطی سے اس کو ہاتھ لگا گیا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں معاملات خراب ہوں گے اور ان فیوچر کافی سارے معاملات مزید جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہونے کا آپ کو خدشہ رہتا ہے اچھا دوستو اب ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو پانچ چیزیں جن کا شوہر کو خیال رکھنا لازمی ہے جب بستر پر ہونے والی محبت بڑھتی ہے اور عورت ہمیشہ رات کو مرد کی غلام بن کر رہتی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو بیوی کے ساتھ ہم بستری میں ان پانچ چیزوں کا آپ کو لازمان خیال رکھنا چاہئے تاکہ عورت مباشرت میں مرد کے غلام رہے میاں اور بیوی کے تعلقات سے کچھ ایسے مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہئے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے مگر عجیب بات ہے مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دولہ اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں خیر یہ میسیج سیف کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں جن کی شادی ہو چکی ہیں انہیں تفعے کے طور پر آپ ضرورت آ کریں یہ جو آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں سنا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے جن کی شادی جو ہے وہ بیوی ہوئی ہے تاکہ ان کو اس سے کافی زیادہ فائدہ پہنچے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غزہ کی کیونکہ بیوی کی طہارت کا یہ سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں نماز کے بعد چور اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑے اللہم انی اسعالوکا من خیرہ و خیرہ ما جبلتیہ آلی تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور علفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کے طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بچے کا اندھے ہونے کا امکان ہے یوں ہی پلکل پر اہنا صحبت نہ کریں اس سے بچے کے بے حیاء ہونے کا اندشہ ہے ہم بستری سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہمارے اللہ ہمیں شیطان سے اور شیطان کو ہم سے بچا مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایا قدم اندر داخل کریں اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ شہوت ہے مگر اس پر حیاء کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدہ نہ ہو بلکہ کچھ دیر اس کے ساتھ ٹھہرے اور پھر اس سے الگ ہو جائے جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ اور جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو جائے کیونکہ بیوی سے بھی نماز روزہ اعتقاف حیز نفاظ اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو مو لگانا جائز ہے مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے یہ حرام ہے لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ جو مقام مخصوص ہے اس کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے انسان کا جو مرض ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور یہ مرض ہوتا ہے نسیان کا یعنی کہ بھولنے کا جو مرض ہے خدا نہ خواستہ یہ پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہئے اور نگاہ بھی آپ کی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کمزور ہو جاتی ہے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے آپ کو اپنے سطر کو ساف کرنا چاہئے کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور چدائی کا سبب ہے انزال ہونے کے بعد یہ دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے زیادہ بڑی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح بھرے ہوئے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دے ہیں جمع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں اگر نتفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا جمع کے فوراں بعد پانی پینہ اور نہانا صحت کے لیے نقصان دے ہیں ہاں سطر دھو رہنا پائدہ بند ہے طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں دو بار سے زیادہ صحبت کرنا حلاقت کا باعث ہے شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں ایک ہی مرتبہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری ڈاک ہو جاتی ہے کہ وہ اگلے اٹھالیس گھنٹے تک چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا اور اٹھالیس گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے عورت سے حیز کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو اور اگر اس کو جائز جانے تو جب کافر ہو جائے گا یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی صحبت حرام ہے مگر حیز کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے یہ جالت ہے بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو پر نہ الگ سوئے قیامت کے دن سب سے بتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راست کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں عورت سے جدہ رہنے کی جو مدت ہے وہ چار مہینے ہیں اس سے زیادہ دور رہنا منا ہے جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مقروح ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا آپ کے لئے بہت اہم ہے بڑا لازم ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو سخت کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریاضہ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیجئے اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوائے حسنہ پر چل کر اپنی زندگی کو خوشبودار اور بہترین بنائیے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس انفرمیٹیف ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے چینل انفرمیٹکس کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کلک کرنا اور آنے والی انفرمیٹیف ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نگہبان